نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزہ دکلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھی جو کپر کرتی ہیں کہا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کپر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاون کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم عمر بر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے حیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو پوراں کہ اٹھے گئے کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے حلاب کرے اور جب اس کو آمین بنایا جائے تو حیانت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ حالس منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نپاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے وہ یہ ہے جب اسے آمین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب کسی سے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آہرت کیلئے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں